اسلام علیکم کوئر ہو جائے گا let's start the video question ہمارے پاس ہے the number whose 7% is 42 is ایک number ہے جس کا 7% ہے 42 ہے تو وہ number کونسا ہے ہم نے معلوم کرنا ہے options آپ کے پاس یہ گئے ہیں 300 400 500 600 یہاں پہ question کو دیکھ کے اس کو سمجھ کے ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کو دیکھیں یہاں کے دکھا ہے 7% is 42 کوئی بھی ایک number ہے let the number یہاں پہ ہم let کرتے ہیں اس number کو ٹھیک ہے let the number is let the number is x اس number کو ہم x let کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو condition میں کیا رکھا ہے 7% 7% کا مطلب کیا ہے 7 divided by 100 اور اس number کو ہم نے candidate کیا ہے x let کیا ہے اس کا جو جواب آتا ہے وہ 42 آتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو 7 اور x آپس میں multiply ہو جاتے ہیں اور 100 یہاں پہ divide ہو رہا وہاں پہ دیکھ کر multiply ہو جائے گا 42 multiply by 100 ٹھیک ہے یہاں پہ 7 x ہو گیا اور یہاں پہ 4200 آئی گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ 7 multiply ہو رہا ہے اس title لے کر جانا ہے x is equal to 40 200 divided by 7 اسے ہم اس کو divide کر لیتے ہیں 7 ونزہ 7 تو ہمارے پاس x is equal to 7 6 42 7 6 is a 42 2 0 سی تر آئے تو وہ number ہمارے پاس نکل کر آیا 600 تو option D ہمارا correct ہے ٹھیک ہے move کرتے ہیں next question کے اور اچھا next question ہے اکبر sold his old gun for RS 900 which he bought for RS 2500 what is his percentage in loss کہتا ہے کہ اکبر ایک آدمی اس نے بندوق بیچ دی 900 روپے جو اس نے 25 روپے میں بائی کی تھی کہتا ہے what is his percentage in loss loss کو ہم نے اس کی percentage میں نہیں کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اس کی cost price کی تھی cp cost price 2500 تھی اور sell price 900 ہے ٹھیک ہے ہم نے معلوم کیا کرنا ہے loss percentage ہم نے معلوم کرنا ہے سب سے تیرے ہم loss نکال لیں گے loss is equal to cost price minus same price ٹھیک ہے cost price ہمارے پاس $25 $2500 ہے اس میں سے list کرنا گے sell price $900 کو ہمارے پاس آ جائے گا loss یہ $500 میں سے $900 ہم list کرنا $1600 آ جائے گا یہ ہمارا loss آئی گیا اب ہم نے loss percentage نہیں کرنا ہے loss percentage loss percentage کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا loss آیا ہے اس کو divide کر لیتے ہیں cost price سے اور multiply کر لیتے ہیں percentage یہاں پہ آتا ہے وہاں پہ ہنڈرڈ سے multiply کرنا پڑتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد جب loss percentage is equal to یہاں پہ آپ دیکھیں loss ہمارا کتنا ہے $1600 divide by cost price کتنی ہے $2500 100 multiply by 100 یہ دو 0 اس کے ساتھ cancel ہوگی یہ 25 ones are 25 25 4 is 100 تمہارے پاس کیا بچا loss percentage is equal to یہاں سے 16 اور یہاں سے 4 16 multiply by 4 یہ 16 4 is 64 یہ آپ پاس percent loss percentage ہماری کتنی ہو ہمارا کون سا option صحیح option A option A میں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں next question کی طرف ہمارے ہمارے پاس 16 percent number is 216 what is 27 percent of date number پرس کیا ٹھیک ہے اس کو پرس کیا تھا ہمارے پاس یہاں پہ condition کے مطابق 16% of our number is 216 16% کا مطلب ہوتا ہے 100 multiply by of our number x سے اور اس کا جو جواب بند کر آتا ہے ہمارے پاس 216 آتا ہے یہاں سے ہم کر لیں گے 16x اور 216 کو ملٹیپلائی کر لیں گے 100 سے دیکھو یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہاں جاکے ملٹیپلائی ہو جائے گا 16x is equal to اس کو ملٹیپلائی کر لیں گے تو یہ آ جائے گا x یہاں پہ ہی رہے گا اور آگے آپ کے پاس یہ 200 0 divided by یہاں پہ آ جائے گا 16 x is equal to اب 21600 کو ڈیوائیڈ کر لیں گے ہم 21600 کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے 16 پہ ہمارے پاس نمبر جو آتا ہے 30 and 100 and 50 آتا ہے اب نمبر تو ہمارے پاس نکل کر آئی ہے دوسرا کہتا ہے کہ what is the 27% of that number اب اس نمبر کا ہم نے 27% نکالنا ہے 27% of date number اور ملٹیپلائی بھائی 1350 ٹھیک ہے اب اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 27 اور 1350 کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 27 کے ساتھ تو ہمارے پاس جواب آتا ہے یہ کچھ اس طرح آتا ہے 36450 divided by 100 ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کو 100 سے ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 100 سے ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے 364.5 364.5 آ جاتا ہے ٹھیک ہے جو یہ ہمارے پاس آفشنس میں دیا ہوا ہے تو یہ والا جو آفشنس یہ آپ کا یہ کریکٹ ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا گئی ہوگی let's move to next question بلکل بچوں والا آپ کو دیا گیا ہے تو یہ بھی اکثر غلط ہو جاتا ہے کیونکہ ہم کانفیڈنس ہو جاتا ہے وہی یہ کوششن ہمیں آتا ہے اور میکسومی سوڈنس کیا کر لیتے ہیں جلی نہیں غلط کر جاتے ہیں اچھا کوششن ہے 2 اور 3 ملٹیپلائی بھائی پھر برکٹ شروع ہے 2 بائی 3 مائنس 1 بائی 4 انٹو پلس 5 بائی 4 is equal to کتنے کے برابر ہوگا یہاں پہ آفشنس دے گئے ہیں 1 بائی 2 2 بائی 3 4 بائی 4 وغیرہ وغیرہ دے گئے ہیں صحیح ہے اس پہ ہم solution کر لیتے ہیں یہ بہت easy سب سے پہلے ہم کوششن پر جیسے گلکتے ہیں 1 اور 2 ہاں سوری 2 اور 3 2 اور 3 ملٹیپلائی انٹو 3 اور کو مائنس ون اور وغ پلس 5 اور 4 ٹھیک ہے سب سے پہلے جو رول ہے اس کے مطابق ہم بریکٹ پہل کر لیں گے یہ جو بریکٹ ہمارے پاس دیا گیا ہے اس کو ہم سب سے پہلے کیا کر لیں گے یہاں سے یہاں تک یہ درمیان میں اس کو ہم پہلے حل کر لیں گے 2 اور 3 ملٹیپلائی ہے اور بریکٹ کے اندر ہمیں کیا دیا گیا ہے دیکھو اس کا ہم LCN لیتے ہیں کہ یہ 2 اور 4 تاہل سنگ ہاتا ہے 4 2 2 2 4 اور 2 کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 6 آتا ہے منس کر لیں گے 1 اور پلس 5 اور 4 اس کے بعد ہمارے پاس 2 اور 3 ادھر ملٹیپلائی کر لیتے ہیں یہاں سے 6 منس 1 کر لیتے ہیں 5 اور یہاں پہ نیشے 4 آپ کے پاس ٹھیک ہے اس میں پلس کر لیتے ہیں 5 اور 4 کو اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ دونوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں رول کے مطابق پہلے ملٹیپلکیشن ہر ہوتی ہے تو ملٹیپلکیشن کون کر لیتے ہیں 2 5 10 10 divided by 3 4 4 12 plus 5 divided by 4 ٹھیک ہے اب ان دونوں کا ہم کیا کر لیتے ہیں LCM لیتے ہیں یہاں پہ LCM لیتے ہیں ان دونوں کا 12 LCM آئی جا ہمارے پاس 12 کا یہاں سے 10 12 1 12 4 10 آئی ہے اس کو ہم پلاس کر لیتے ہیں 4 3 12 3 5 15 یہ آئی جا آپ کے پاس یہ ہمارے پاس آتا ہے 10 اور 15 کو پلس کرنے کے بعد 25 ڈیوائیڈڈ بڑی 12 آتا ہے تو جواب دیکھو تو بالکل مختلف آیا ہوا ہے تو آپشن ہمارے پاس ایک دیا ہوا ہے یہ صحیح ہوگا ٹھیک ہے نیکس قویشن کی طرف موف کر اللہ اچھا سٹوڈنٹس قوشن ہے ہمارے پاس 120 men are used to build a huge building for 30 days how will it takes by 80 men do the same work آپشن ہیں 35 days, 30 days, 45 days none of these یہ قوشن نا basically ratio proportion کا قوشن ہے ایسے قوشن سکھ سکھ اگزام میں آتے رہتے ہیں تو آپ پر ذرا توجہ فرمالیں یہاں پر تو آپ کو صحیح سمجھا جائے گی اس کو ہم جیسے کام کرتے ہیں وہیں پہ اگر ہمارے پاس 80 لوگ ہو گئے تو وہ building کتنے دنوں میں بن کر تیار ہوگی ہمیں یہ دن نکالنے ہیں جو ایکس ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے اب اس کا ratio کا ہم ذرا relation دیکھتے ہیں لوگ کم ہوں گے تو کام زیادہ دنوں تک چلے گا سیری سی بات ہے پہلے والے تھے ہم اوپر کر لیتے ہیں دوسرا والا دیکھو اس کا اونٹا ہے اونٹا کیوں بھی کرنی ہے دیکھو یہاں پہ آپ کا indirect thing ٹھیک ہے ایک quantity کی کم ہونے سے دوسری quantity automatically بڑھتی ہے یہ understood ہے چونکہ لوگ کم ہوں گے تو کام زیادہ دنوں تک چلے گا اب یہ tail والے کو ہم اوپر رکھ لیتے ہیں اور head کو ہم نیچے رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ 80 ہے divided by 120 is equal to 30 divided by x tail کو ہمیشہ آپ نے بٹے کے اوپر رکھنا ہے اب ان دونوں کا cross multiply کر لیتے ہیں یہاں پہ آتا ہے 80 x is equal to یہاں پہ 120 multiply by 30 ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا اوزر موف کرتے ہیں یہاں پہ 80 x is equal to اس کو multiply کر لیتے ہیں تو 3600 آتا ہے صحیح x یہاں پہ multiply ہو رہا ہے تو 80 کے ساتھ وہاں جا کے divide ہو جائے گا in means 60 divided by 0 اب یہاں پہ دیکھیں آپ یہ 0 یہ 0 cancel ہو ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس c60 divided by 8 رہی جا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کر لیتے ہیں c60 divided by 8 8 4 32 یہاں سے 0 یہاں سے 4 8 5 40 ٹھیک ہے یہاں پہ 40 آئی ہے x ہمارے پاس سواب آئی گیا 40 5 ٹھیک ہے 45 ہمارے لگیں گے اس بیلڈنگ کو اگر اسی مزدور تعمیر کرنے لگیں گے تو یہ جو ہمارا آپشن ہے 45 دیز والا یہ کریکٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ جو 45 والا آپشن یہ کریکٹ ہے سو امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو یہ چھترہ سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خواب رکھے گا اللہ نگے ایڈوانس ملتے ہیں ملتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں موسیقی